تقریباً چھے ماہ سے ہم ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک ہمیں لا علم رکھا ہوا ہے اس بات سے کہ ہمیں پیسے کس حساب سے ملیں گے یہ نوے لاکھ روپے کی ایک مرلا جگہ بکی ہے ہمارا جو جگہ ہے نا وہ تقریباً کوئی دس ہٹ کے قریب جا رہی ہے فرنٹ سے پوری پوری بیلڈنگ جا رہی ہے ہاں یہ پوری بیلڈنگ جا رہی ہے آج سامنے کے مناظرین میں آپ کا میزبان عدیل احمد آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی اور میرا پروگرام عوام سپیشل شہر میں ایک بار پھر سے ترقی کی بات ہوئی اور وہ ترقی غریب کی دکان توڑ کر کی جائے گی میرے ساتھ رہی گا میں آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں کہ آج یہاں پہ کس ترقی کی بات ہوئی ہے اور کس غریب کی بات ہوئی ہے کہ کون سی دکانوں کو توڑ کر یہاں پہ ترقی جو ہے وہ کی جائے گی تو میرے ساتھ رہی گا جی تو ناظرین میں جن غریبوں کی بات کر رہا تھا اور جن ترقیاتی منصوبوں کی بات کر رہا تھا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری اس وقت یہ ساری بیڈنگز ہیں یہ تقریباً سر یہ کتنے کلومیٹر پہ یہ دکانے ہیں یہ تقریباً کوئی اس سائیڈ سے تو آدھا کلومیٹر آپ کہہ رہے ہیں چوک سے لے کر یہ شیف پورا روڈی میں جاندہ شروع ہوتا ہے جو جی ٹی روڈ ہے وہ بھی تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر ہے اچھا سر یہ منصوبہ ایک بنایا گیا ہے کہ اس روڈ کی چڑھائی جو ہے وہ زیادہ کی جائے گی اور غریبوں کی دکانوں کو توڑ کر اور پھر ہمیں یہ بھی سننے کو ملے ہے کہ جو ان کو قیمتیں دیں جائیں گی وہ بھی پوری نہیں دی جاری تو یہ تمام کیا معاملہ ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ملک زفر ہے جی اور یہ شادرہ موڈ فلائی اوور توسیح منصوبہ جو ہے یہ بہت دیر سے ڈیمانڈ تھی اس منصوبے کی اور یہ فلائی منصوبہ ہے بہت اچھا منصوبہ ہے ہم بالکل اس کے حق میں ہیں ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری پرابٹیز جو ہیں اس منصوبے کی نظر ہو رہی ہیں اس منصوبے کے اندر آ رہی ہیں ٹھیک الڈی اے نے وہ ایکوائر کی ہیں ہماری زمینے دکانے بھی گھر بھی تو ہماری پرابلم صرف یہ ہے کہ تقریباً چھے ماہ سے ہم ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں گیس کنیکشن ہمارے ڈسکنیکٹ کیے ہوئے ہیں ہم بہت تنگی میں ہیں اور ہمیں کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں اس کی پیمنٹ کس حساب سے ملے گی پیسے کس حساب سے ملیں گے کب ملیں گے آپ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ فلائی اوور جو ہے یہ تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے یہ مکمل ہونے کوئے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں لا علم رکھا ہوا ہے اس بات سے کہ ہمیں پیسے کس حساب سے ملیں گے اور کب ملیں گے کیونکہ ایک دام سے تو آگے ہم انتظام نہیں کر پائیں گے ہم مزدور لوگ ہیں سارے یہاں پہ کاروباری ہیں مزدور ہیں غریب طبقہ یہاں پہ زیادہ تارہ بات ہے لینڈ لا لوگ نہیں ہیں یہاں پہ کہ چلو ایکسٹرہ ان کے پاس ایک سوال ہے کہ جب انہوں نے گیس بند کر دیا چھ مینے پہلے یہ چھ مینے پہلے بند کرنے کی کیا وجہ ہے یہ ایکچولی نا یہ سیورج لائن ڈالنے کے لیے انہوں نے کھدائی کی تھی اس منصوبے کے ٹھیکے داروں نے تو اس کی وجہ سے وہ پائپ لائن ٹوٹ گئی تھی جس کی ہم نے بارہا کمپلینٹ بھی کی ہے ٹھیکے داروں کے پاس بھی گئے ہیں یہاں پہ بھی کئی دفعہ ہم نے کمپلینٹ کی ہے میک موسوئی گیس میں ہماری کمپلینٹ درج ہے بالکل تو وہ آئے بھی ہیں آگے تو اس کو پائپ کو جو ہے وہ مرمت کر کے چلے گئے ہیں ہماری گیس لائن انہوں نے چالو نہیں کی تو ایک تو ہماری وہ گیس لائن جو ہے وہ چالو کی جائے ہم بہت پریشانی میں ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں پیسے کب تک مل جائیں گے کیونکہ ہم نے آگے انتظام کرنا ہے بچوں کے لیے آگے کوئی رہنے کی جگہ بنانی ہے تو مربانی ہے ان کے ہمارے مسائل کو آپ کی کوئی سی یہاں پہ دکان ہے یہ سامنے ہمارا ہوتل ہے یہ سامنے پراپٹی ہماری ذاتی ہے اور ہمارا تو کاروبار یہاں پہ بلکل بند ہو گیا کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی حامدرحت بہت کم ہو گیا اسی وجہ سے ہم نے ہوتل بیپ بند کر دیا ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارا دکانیں جو آپ لے رہے ہیں وہ کب تک لیں گے اور کب تک ان کی پیمٹ ملے گی اور کیا اس کا سلسلہ ملے گی اور اس کے نتیجے میں ہم نے کوئی متبادل اس کی جگہ تلاش کرنی ہے تاکہ ہمیں بتایا جائے ہمیں اس کی متبادل کوئی جگہ ارینج کریں اور اس کے جو پراپٹی جو لینی ہے اس کے حساب سے جو ہم پیسے ملنے ہیں وہ کس طرح ہم نے ملنے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو آپ کی بیلڈنگز ہے اس کی قیمت قانونی قیمت کتنی ہے قانونی قیمت تو اس کی جو ہے نا یہ ہمارے ہوتل کے کی ہے اور آپ کو نوے لاکھ روپے کی ایک مرلا پلوٹ خالی پلوٹ بھی کہا یہ اور یہاں رجسٹری بھی مجود ہے اور یہاں آ کے تصدیق بھی کر سکتے ہیں مگر جو گورنمنٹ ویلیو کی حساب سے وہ انیس لاکھ ہے یا بیس لاکھ ہے یہ ہمیں نہیں پتا بھی تک یہ ہمیں بتائی نہیں گیا کہ ہماری کیا یہاں پہ انہوں نے آپ کو یہ بتائی نہیں گیا کہ سر پیسے کتنے ملنے ہیں آپ کو اچھا آپ کی میری بلڈنگ اس صرف ہے وہاں الفلا بینک ہوتا تھا ٹھیک ہے وہاں سوکا ٹرانسورمر لگا ہوئے کرائے دار سارے بھاگے ہوئے ہیں ہم کوئی انکم کرتے ہیں ایدار کیوں بھاگے ہیں یہ روڑ کی ویہاں سے سارے تالے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں اور سوکا ٹرانسورمر ہے تیسا زہر پیہ مینے کا ایک یونٹ بھی چلتا وہ فکس بھی لہا رہا ہے وہ دینا ہی دینا ہے پراپٹی ٹیکس بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی دینا ہے گورنمنٹ نے کوئی توجہ ہونی تھی یہ انہوں نے جو پلاننگ شروع کی ہے بغیر اس کے کی ہے پلاننگ کے تحت نہیں انہوں نے کام کیا اپنا ٹھیکے دار نے کام دیتا کر رہی ہے جو دکانے وغیرہ لینی ہے جگہ وغیرہ لینی ہے اس کا کچھ نہیں پتا مارکنگ کی ہے مارکنگ کی ہوئی ہے مگر ابھی کوئی پتا نہیں کیا ہونا ہے کتنے پیسے دیکھیں نا تین چار ماہ پہلے پیسے دیں تاکہ ہم آگے جو ہیں ہماری تو پھر بھی جگہ بچ رہی ہے جن بچاروں کی بالکل جگہ نہیں بچ رہی وہ تو ظاہرہ بات دعا ہی دیں گے نا دعا تو نہیں دے گا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مارکنگ انہوں نے کیسے کیا فتہ لے گیا تھے ڈیجیٹل کی ہے کیسے کی وہ بقیدہ ان کی جو انجینئر ہوتے ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن کے ساتھ سے پھر کر وغیرہ جو ہوتا ہے آپ کا کتنا پورشن جا رہا ہے ہمارا جو جگہ ہے نا وہ تقریباً کوئی دس ہٹ کے قریب جا رہی ہے فرنٹ سے سارا تو باقی دیکھنا ہمارا اللہ کا شکر ہے بچ کتنی رہی ہے جن کی بالکل جا رہی ہیں نا میں ان کا بتا رہا ہوں دیکھیں ہمیں تو حوصلہ ہے جن کی بالکل ہی جا رہی ہے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں وہ اقدام کہاں جائیں گے وہ بتوائیں دیں گے نا دعائیں دیں گے آپ کو آپ کی کوسی دکان ہے یہاں پہ میں دیکھنا ہوں میرا یہ اسلام علیکم میرا یہ نظیر جنرل سٹور ہے تقریباً چار مرلے جگہ ہے یہ مارکنگ کے ساتھ سے تقریباً ساری جا رہی ہے مارکنگ کے ساتھ سے ساری جا رہی ہے حالانکہ یہ گھر پل کے تقریباً ایک سو سٹی ستر فٹ دور ہے تو پھر بھی انہوں نے مارکنگ بھی چین کی ہے تو اس ساتھ سے یہ تقریباً ساری جا رہا ہے حالانکہ کافی پیچھے ہیں اب آپ کو کچھ بتایا ہے کہ کوئی پیسے ویسے کتنے ملے ابھی کچھ بھی نہیں بتایا انہوں نے کچھ بتا ہی نہیں رہے کب دینی ہے کتنی پیمٹ دینی ہے کب چیک ملنے ہے بس کچھ بتا ہی نہیں ہے کچھ اب یہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جن کی پوری پوری بیلڈنگ جا رہی ہے پورے پوری دکانیں جا رہی ہیں اور پھر ان کو بیچ میں لٹکایا گیا نہ ان کو یہ بتایا گیا کہ کتنے پیسے ملنے نہ ان کو یہ بتائے کہ آگے مزید کے آنے میرے ساتھ ایک اور بزرگ شہری موجود اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ ٹھیک کون سی دکان ہے آپ کی یہ سات دکان ہے وہ مقام ہے دونہ ہی آرہے بیجے پوری پوری بیلڈنگ جا رہی ہے ہاں یہ پوری بیلڈنگ جا رہی ہے کتنے مرلے کی آپ کی پوری بیلڈنگ ہے ساڑھے تین مرلے کچھ بتایا آپ کچھ بھی نہیں بتایا نشان لگا گئے ہیں نہ ہوں کوئی بتایا کتنے پیسے دینے کتنے نہیں اب کیا پلانے آگے کہاں جائیں گے کہاں جانا کہاں جانا کہاں کرائے پہ جائیں گے اور کیا کریں اپنی بیلڈنگ جب گر جائے تو پھر مجبوراں کرائے پہ جانا پڑے ہاں جی پتہ نہیں اتنے پیسے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے بندہ آگئے اپنی کچھ ذاتی جگہ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا یہ ہی ہماری پرابلم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں پیسے کسی صاحب سے ملنے ہیں کتنے ملنے ہیں کوئی تھوڑا سا پتہ چال جائے نا کہ اتنے پیسے ملنے ہیں تو بندہ آگے اپنا آرینج کر لیتا ہے تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں مارے پاس پیسے کتنے آنے تو ہمیں کیا پتہ آگے کیا آرینج کریں گے ہم ابھی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کتنے پیسے ملنے ہیں بلکل ہمارا علاہ حکام سے مطالبہ یہی ہے کہ پلیز ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے کتنے کتنے پیسے بندتے ہیں اور ہمیں ملیں گے کب تاکہ اس حساب سے ہم آگے پلاننگ کر سکیں ہم نے شفٹ بھی ہونا ہے تو آگے پلاننگ کر سکیں مطالبہ یہ بھی آپ سے ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پی ٹی ڈی اور پی ٹی ون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سو سو سال ہو گئے ہیں ان کو بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ پی ٹی ڈی اور پی ٹی ون کیا ہے یہ اس کا سنوصہ سکیت ہے نا لوگ سو سو سال سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پی ٹی ڈی اور پی ٹی ون ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا جس کا پٹوار میں انتراج نہیں ہے یہ ان کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کی سارے سارے دکانیں جا رہی ہیں مگر جو ان کو پی ٹی ڈی کے جو پیسے ہیں وہ بھی ملنے چاہیے ہیں ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ اتنے دیر سے وہ کہاں جائیں گے کس کو گئیں گے اس مہنگائی کے دور میں آئی کہاں سے وہ اپنا حساب کتاب کریں گے کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی اور ہماری سو سالہ مسجد اکدیمی اس کو جو شہید کیا جا رہا ہے اس کے متعلق بھی جو ہے اس کے متبادل یہاں پہ مسجد منعا کے دیں تاکہ علاقے کے لیے مسجد بھی وہاں پہ قائم دائم رہے یعنی کہ سیاست تو کی جا رہی ہے مگر مذہبی جو بیلڈنگز ہیں ان کو بھی یہاں پہ نہیں چھوڑ جا رہا اسلام علیکم جیسے آپ جی ٹھیک اچھا آپ کی یہاں پہ کوئی سی دکان ہے وہ دکان ہے کیا کاروبار کیا سکتا ہے پانچ سگرٹ کا دودھ والی دکان ہے فیزان ملک شاپ کتنا پورشن جا رہا ہے ایک مرلہ تقریباً جا رہی ہے تیر مرلہ ایک مرلہ جا رہی ہے ایک مرلہ جا رہی ہے تو کتنا دکھ ہے کتنا افسوس ہے بتائیں افسوس ہے ساری عمر کی ہے روٹی وہ قرائے بند کی ہیں کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کوئی آمدن کا ابھی کچھ بتا بھی نہیں رہے قرائے داروں بھی قرائے بند کر دیا ان کا بھی کوئی پتا نہیں ہے اب کیا مطالبہ آپ کا مطالبہ یہی ہے بتایا جائے کیا کرنا ہے کتنے دینے ہیں کچھ بتا ہی نہیں رہے پھر میں یہ سمجھنا ہوں سر کہ وہ قاضی والا دور ہونا چاہیئے تھا کہ جس میں موقع پہ فیصلے کر دیا جاتے تھے ٹھیک ہے موقع پہ چور کے گلے میں جوتیاں ڈال کے اس کو پورے بزار میں اس کا موں کالا کروا کے اس کو پھرایا جاتا تھا تو اس کو چکر لگایا جاتا تھا یہ دیکھنا نکوی صاحب کا بڑا آتا ہے شادرے آتے ہیں ادھر آتے ہیں انہیں صرف ہے یہ اپنا دکھاوے کے لئے کیا ہے ادھر متاثرین کے لئے زیادتی ہو رہی ہے پڑا عرصہ ہو گیا آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ انیس سو پچپن سے لے کر آپ تک آپ کو افسوس نہیں ہوگا باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں ایک ادھر اپنا یورپ کے ملکی تھی اس کے گھر کے پاس ائرپورٹ بان رہا تھا عورت نے اپنا کوٹ میں گئی جج نے پوچھا آپ کو کیا مسئلہ اس نے کہا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میرا یہ میرا خاندان تیسری یعنی کے خاندان میں ادھر رہ رہی ہوں شور ہوگا ہائی کو اس کے جاج نے فوراں پبندی لگا دی کہ رات کو یہاں کوئی فرائیڈ نہیں اٹھے گی وہ وہ قومے ہیں ہم کہتے ہیں ترقی 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 ایسے نہیں ہوتی یہ انصاف کا نظام اس میں جو ہے وہ بڑے سوالیاں نشان بلکل زیرو ہے میں نے بتایا جیسے یہ پی ٹی ٹی کے پی ٹی کوئی وہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے کب جینا ہے کب مرنا ہے اور یہ سب سے بڑی سزا ہے اس اسلامی ملک میں سب سے بڑی سزا ہے کہ کدھوں مرنا ہے دیکھے کدھوں جینا ہے کوئی پتا نہیں ہے یہ بات ہے اب اعلیٰ حکام آپ کو دیکھنے آپ کا مطالبہ بتائیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان کو دو تین ماہ کا ٹائم ملے بیسے ایڈوانسیں ملنے چاہیے ہیں دیکھے نا وہ کہیں جائے اچھا اب آپ کی دس فٹ جگہ جا رہی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تو اس دس فٹ کی جگہ جانے کے پر آپ کو کتنا معافضہ چاہیے دیکھیں معافضہ حقیقتاً بات کریں حقیقتاً بات کریں جو آپ کی ویلیو ہے دیکھیں میرے کہنے پر تو انہوں نے نہیں کچھ کرنا لیکن آپ کو ایک عرضی تو آپ کو دینی چاہیے اپلیکیشن سب نے دی ہوئی ہے کوئی ادھر کاروبار نہیں ہے بلکل زیرو ہوا ہوا ہے اور پھر میٹرو کو بغیرہ کابی ادھر وہ ایشو ہے پہلے کہہ رہے تھے شادر تک چلے گی ادھر پیسے دہائی کیے یہ پیسے دہائی کر رہے ہیں پھر اس کو راوی روڈ میں کر دیا اب راوی روڈ میں لوگوں کو دیکھنا آنے میں کتنی پرابلم ہوتی ہے اس کا مطلب کوئی نہیں زوجتا پہلے شادر ادھر پیسے لگائے پھر ادھر لگائے وہ جنہی آپ ادھر لگے گا اب ادھر میٹرو کا بھی ہے ابھی کچھ نہیں پتا کیا ہے کبھی کہہ رہے ہیں انڈر پاس ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے یعنی کہ لاروں پہ لارے لگائے جا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے بیچ پلٹ کا ہے اسلام علیکم واللکم کیسے آپ خیر شکر اللہ دکان آپ کی یہاں پہ ہے نہیں دکان نہیں یعنی کہ آپ ان بھائیوں کا ساتھ سر کیسے ہیں شکر اللہ باقی کونسی دکان آپ کی جا رہی ہے یہ چائے والا ہٹل ہے ہمارا تو اس میں تقریباً پانچ چھے لڑکے ہمارا پاس کام کر دیں دن کو اس در رات کو اپنا ذاتی ہٹل ہے ذاتی نہیں کرائیدار پیاز بھائی کے کرائیدار اسے ہمارے نقصان ہو رہے کافی تقریباً آٹھ دس لاکھ زیادہ نقصان ہو رہے ہمارا یہ برتن اور بور پانی کا لگایا یعنی کافی کونٹر ہے آپ کی سامنے یہ نقصان ضائع ہو رہے اسی طرح جو ہے نا جب یہ دکان ٹوٹے گا تو ہمارا یہ سمان کا پیسے ملنے چاہیے میں اتنا عرض کر رہا تو وہ سمان آپ نے فکس کر کے لگایا سمان سارے وہ لگایا وہ پڑھا ہو آپ کی سامنے اب آپ کا کیا مطالبہ کہہ کہ کتنے اچھا اب یہ سمان کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے قیمت طے کرنی ہے قیمت بتانی کہ آپ کی اس دکان کی سمان کی قیمت کیا ہے سمان کے تقریبا یہ جتنا ہمارا نسان ہوئا تقریبا پندر لاکھ تک نسان ہوئا ہے ہاں جی اب یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے ملے گی ابھی تو کچھ بات نہیں میں نے درخواست لکھے دیا ہوا اس کو اسی سی ٹی اسی سی اسی سی ٹی کو درخواست لکھے دی ہاں جی ٹھیک ہے تو انہوں نے درخواست کے اوپر کوئی فیڈبیک دیا آپ کو ابھی کوئی نہیں ہوا تو سر اب اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمام صورتحال غریب آدمی جب سے ملک پاکستان بنے انیس سو سنتالیس سے تو یہ ایک ہسٹری بن چکی ہوئے کہ اس ملک میں غریب کو ہونا پڑتا ہے مجبور ہے بلکل ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا جو ظلم زیادتی ہو رہی نا اس کو دیکھا جائے ہماری عوانے بالا سے درخواست بھی ہے کہ وہ ہماری طرف سے دیئے دیکھیں کہ اگر تو ہماری جگہ ایک وائر کرنی ہی انہیں تو ہمیں اس کو بارے میں بتایا جائے اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ سے میں پیسے ملنے چاہیے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہماری کروڑ روپے کے دکان ہے اور اس کو جو ہے نا بیس پچیس لاکھ میاں اپنی مرضی سے لے رہے ہیں اچھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں جب کسی کو اپنا حق چاہیے ہوتا ہے تو وہ احتجاج کی شکل اختیار کرتا ہے یہ ایسا کیوں ہے احتجاج کا کوئی فیضہ نہیں ہے پلیس آپ کے خلاف ہلٹا پرچہ دے گی یہاں ایک دو بندے خود کشی کر رہے گا پھر سارے میک میں جاگت جائیں گے صرف دو دو دن کے لیے اس کے بعد پھر خموشی دیر ہو جائے گا کام ادھر جو جان دے دے گا اس کے لیے ہم دردی دو دن کے لیے ہوگی سب چیف جسٹر سے بھی نوٹر لے گا سارے وزیرے اللہ بھی لے لے گا اس کے بعد کوئی فیضہ نہیں ہے تو اس میں یہ جو ہے برحال انہیں آگے بھی ٹی وی میں کافی مرتبہ آ چکا ہے کسی نے کوئی یہاں پاکستان میں آپ کو پتا ہی ہے سسٹرم کیسا ہے سب کو پتا ہے مگر بے بافس ہیں یہاں کون کو مچھلا رہا ہے کس کی ہے کسی کو کوئی پتا نہیں ہے ہم غلام ہیں بسیکل ازاد نہیں ہوئے یہ جو ازادی کا نظر لگاتے ہیں جیشن ازادی مناتے ہیں یہ سب فراڑی ہے سر غلام کیسے ہیں ذرا تھوڑا سا بتائیں دیکھنا ایک والی وارثی کوئی نا تو غلام ہی ہے نا ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو کتنے پیسے ملنے ہیں کیا ہے کام سے کام دو ماہ تین ماہ پہلے پیسے دیں یہ لوگ قرائے دار ہیں وہ جہاں سے بلکل ہی جا رہے ہیں وہ کارو بار اپنا سیٹ کریں گے تو آگے جا کے تین چار ماہ لگتے ہیں نا کارو بار یہ لازم لکے ویسی خراب ہیں فوراں تو آپ کے پاس اتنا بھی مرضی پیسہ ہو فوراں آپ کو کوئی ضرور نہیں ملے گا تو برحال اللہ کوان سے ہمارا یہی ہے کہ ان بچاروں کے ساتھ وہ کیا جائے اڈوانس جو ہے ان کا پیسہ بنتا ہے وہ دیا جائے پھر ٹائم جو ہے وہ دیکھنا اب کارو بار بلکل زیرو ہیں کہاں سے بچوں کو وہ پرابٹی ٹیکس ویسی آگئے ہیں میں نے کہا جیسے میں نے وہ بولا ہے وہ ٹرانسواروں کا دیکھنا مجھے تیز ہزار پیار پڑڑا ہے ایک یونٹ بھی نہیں چاہر رہا کوئی بھی وہ تو جو دینے گیا یہ نوے لاکھ روپے کی ایک مرلا جگہ بھی کی ہے ہمارا اچھا اب شہر کی بڑی ایک معزز شخصیت ہمارا ساتھ موجود ہے اسلام علیکم عزی صاحب والاکم السلام علیہ وسلم کیسے ہیں شکر الحمدلہ کرم اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی ہیں تو میں نے یہ جانا ہے کہ لوگ یہاں پہ پریشان ہیں مجھے یہاں پہ سب لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی کتنی بیلڈنگ جا رہی ہے پھر ان کی جو بیلڈنگ ویلیو ہے وہ کتنی ہے اور ان کو کتنا معاوضہ اس کا ملنا چاہیے تو ابھی تک ان کو سر لٹکا کے رکھا گیا ہو ہے اور لوگ جو ہے وہ سراپا احتجاج بھی ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم احتجاج بھی کرتے ہیں تو پھر حکومت پاکستان جو ہے یعنی کہ جو ہمارے ملازم ہیں آپ عرصہ دراز سے جو ہے وہ پولیس کا ایک ہی چکر ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کا ایک سسٹم ڈال دیتی ہے تو اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ شادرہ فلائی اور کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے تقریباً بیس سال سے میں ایزے صدر انجمن تاجران جی ٹی روڈ شادرہ اور شادرہ بورٹ کے پلیٹ فارم سے مختلف پروگرام بھی کرواتا رہا ہوں اور اتجاج کرتے رہے ہیں ہم جس میں پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں دی تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھی جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھی کہ یہاں پہ شادرہ چوگ میں بہت زیادہ بے ہنگم ٹریفک ہوتی تھی اور گھنٹوں گھنٹوں لائنے لگی ہوتی تھی گزرنے کے لیے جو راستہ نہیں ملتا تھا ایمبولینسز میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی مریضوں کی شادرہ کے جو رہیش ہیں وہاں پر رہنے والوں کے لیے کوئی رشتہ لے کر نہیں آتا تھا جب کسی کو رشتہ کرنا پڑتا تھا تو وہ لہور جا کے اپنی رہیش وہاں پر آرزی رہیش اختیار کرتا تھا پھر وہ رشتہ کر دے تھے یہ کیا وجہ یہ وجہ کیا ہے وجہ یہ تھی کہ یہاں پر آنا بہت مشکل تھا شادرہ راوی پول کراس کرنا اور شادرہ پہنچنا ہمارے لیے پول سرات سے گزرنا ہے اور ہم لاہور سٹی کے ایریا میں آتے ہیں لاہور سٹی کے تمام دفاتر ہم کو لگتے ہیں اور شادرہ میں اس کا کوئی آفس موجود نہیں کسی ڈپارٹمنٹ کا اور ہمیں شہر جانا پڑتا ہے اسی پول کے اوپر سے گزر کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سرکاری ڈپارٹمنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے مشکل ہے وہی وہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی وجہ دی نا کہ یہاں بے آنا بہت مسئلہ ہے لوگوں کا افسر تو ہمارے ویسی بے تاج بادشاہ ہیں جب عام لوگ نہیں آ سکتے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں پہ شادرہ چوگ میں جو فلائی ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہارٹ کے مریض کے لیے جیسے بائی پاس ہوتا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے اس طرح یہ ضروری تھا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آگئی چار سال انہیں نے حکومت کی لیکن انہیں پراجیکٹ اناؤنس نہیں کیا جاتے جاتے جب انہوں نے اسمبلی اپنی ختم کار دی پرویز الہی صاحب نے خود تو جاتے جاتے جو ہے آخری دنوں میں جب وہ صرف اکیلے وزیر اعلیٰ تھے کابینہ نہیں تھی تو انہوں نے آگے اس کا سنگے بنیاد رکھ دیا نہ اس کی کوئی فیزی بیلٹی تھی نہ اس کی کوئی بنیاد تھی نہ کوئی پتا تھا کیا ہونا کیا نہیں ہونا سب جو ہے وہ فرضی طور پر انہوں نے بنا کے نہ اس کو جناب اناؤس کر کے تو اس کا ٹینڈر کر دیا سب سے پہلا میرا اطراز یہ تھا کہ جو انہوں نے منصوبہ دیا تھا اس میں راوی پول کی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا شامل نہیں تھا تو میں نے چیف انجینئر سے یہ سوال کیا کہ جناب جب تک راوی پول اگر چوڑا نہ کیا گیا تو اس کی اوپر جو آپ نو دا سر اور روپے لگا رہے ہیں وہ ہمارے لیے فیدہ مان دوگا یا نقصان دے ہمارے پیسے زائے ہوں گے یا کو ہمارے لیے فیدہ مان دوگا جو آپ نے فیزی بیلٹی میں شوک کر رہے ہیں اتنا فیول بچے گا اتنا ٹائم بچے گا تو اس نے باقیادہ ڈی جی ڈی اے کے سامنے اور نیس پاک اور باقی داروں کے حکام کے سامنے اس نے تسلیم کیا کہ جب تک راوی پول کو چوڑا نہ کیا گیا اس وقت تک یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ منصوبہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے لیکن میری انتھک محنت کے باوجود ابھی تک حکومت نے ہمیں یہ بتایا ضرور ہے کہ ہم راوی پول کو چوڑا کریں گے ٹی وی پہ بھی بتا دیا اخبارات میں بھی شائع ہو گیا کہ چار لینے مزید بنے گی لیکن اس پر کام شروع نہیں ہوا چار کی تو ابھی در آٹھ بنا رہے ہیں ہاں جی وہ جہاں پہ پول کو تو یہ مکمل کری جا رہے ہیں لیکن جہاں پہ راوی پول کی اوپر جو ہے وہ جو لینے بننی تھی چار وہ اس پہ کام شروع نہیں ہوا اس لیے سب سے پہلے میں وزیراعالہ پنجاب نگران وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی صاحب کو یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے بڑے اچھے ہیں بڑے ایکٹیو ہیں وہ ایکٹیو بھی ہیں اور وہ ماشاءاللہ صحافی ہیں وہ خود اس بات کو سمجھ دیں ہیں تو ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں شادرہ کی تمام تاجر برادری کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ راوی پول کا کام فیل فور شروع کیا جائے اگر راوی پول کا کام شروع کیے بغیر آپ نے اس پراجیکٹ کا افتتاہ کیا تو ہم اس پر بھی احتجاج کریں گے اور اس کا ذمہ دار ہم آپ کو ٹھہرائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی دوسرے نمبر بر شخپورہ سے لے کے لاہور کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس کے لیے ایک پول تھا جس کو انہوں نے سکپ کر دیا ہے ایک سنگل فلائی اوور تھا جو شخپورہ سے شخپورہ روڈ سے یہاں سے جاتے ہوئے لاہور کی طرف جانے والی ٹرابے کا اس کے لیے ایک فلائی اوور تھا جو اس فلائی اوور کے اوپر سے ٹرن کرنا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے جو وہ بھی ہمارے انہوں نے نشان دری کی تھی انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے بلوکس بھی رکھ دیئے تھے تو پھر اب ایک دم سے سکپ کیسے کر دیا وہ انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم اس کے بدلے میں راوی پول کو چوڑا کریں گے اب وہ پول بھی ختم کر دیا اور راوی پول بھی چوڑا نہیں ہو رہا دوسرا نمبر پہ جو پرابٹی کوئر کر رہی ہے ال ڈی اے اس کا جو گورنمنٹ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے جو مارکیٹ ریٹ ہے جو موجودہ جو گراؤنڈ ریلٹی ہے وہاں پر اگر ایک کروڑ روپے مرلے کا ریٹ ہے تو گورنمنٹ دے رہی ہے بیس لاک روپے مرلہ ٹھیک ہے اب یہ اتنا زیادہ جو ہے نا اس میں اپنا ڈیفرنس ہے کہ اس کو کور نہیں کیا جا سکتا حکومت اس چیز کی آر لیتی ہے کہ جناب لوگ جب ریجسٹری کرواتے ہیں تو وہ سرکاری ریٹ پر کرواتے ہیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں کہ آپ سرکاری ریٹ اور مارکیٹ ریٹ کو لیول کریں یہ میری ذمہ داری نہیں میرے کسی دکاندار کی ذمہ داری نہیں یا عام شہری کی ذمہ داری نہیں یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ جو سرکاری ریٹ ہے وہ امپلیمنٹ کروائیں لیکن جب یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو پھر عوام سراپا اتجاج ہوتی ہے سڑکے بند ہو جاتی ہیں پھر اس طرح کے مطالبات پھر اتجاج کے بعد ہی پورے ہوتے تو یہ کیا وجہ ہے یہ وجہ یہی ہے نا کہ ہمارے ملک میں ابھی تک وہی انگریزوں کا جو ہے نا وہ طریقہ چار رہا ہے ڈیوائنڈر رول یہ ہمیں تقسیم کرتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں اب بھی انہوں نے مسجد والوں کو علیہ دا جنابو لولی پاپ دیا یہ چوک سے یہ سو سالہ پرانی مسجد ہے اور اس کو بھی شہید کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے بھی پرانی مسجد ہے شہید کرنے کی باتیں نہیں ہوئیں بلکہ وہ تمام کی تمام مسجد شہید ہو رہی ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو میں یہ واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مسجد شہید ہو رہی ہے اور ہمیں یہ کٹھا نہیں ہونے دیتے یہ اسی طرح تقسیم کر کے اپنا کام کرتے ہیں میرا وزیر اللہ پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے راوی پول کا کام شروع کیا جائے دوسرے نمبر پر جو مارکیڈ ریٹ ہے اس ریٹ پر لوگوں کو پرابٹی کی قیمت ادا کی جائے تیسرے نمبر پر جو یہاں پر دکاندار رینٹ پر دکانے لے کر بزنس کر رہے ہیں آٹھ ماہ ہو گئے ہیں ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں راستے باندھ ہیں وہ اپنی جو جمع پونچی تھی وہ بھی کھا چکے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کب جانا ہے کب ایکوئر ہونا رکھ با اسی ششو پانچ میں آٹھ ماہ گزر گیا ہے وہ اپنی جمع پونچی کھا گیا ہے کرایا دینے میں کمائی کوئی نہیں ہے لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں خدارہ ان کو بھی کمپلسیٹ کریں ان کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ محافظہ ادا کرے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے گھر کو بچا سکیں اپنے بیوی بچوں کا پیڑ پال سکیں اپنا کاروبار جو ہے وہ مزید آگے چلا سکیں یا کہیں اور جا کر بیٹھنا ہے تو وہاں پہ جو ان کو ٹیم لگے گا وہ آرام سے کسی سکون سے وہ ٹیم گزار سکیں یہ تمام صورتحال آپ نے دیکھی ہے کہ شہر میں منصوبی ہے کہ پھر سے چرچے ہوئے ہیں اور یہ منصوبے جو ہے وہ غریب کہ سیروں کے اوپر سے یہ ترقی کے منصوبے کرنے کی باتیں کی گئی ہیں ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ شہر کو ترقی کرنی چاہیے مگر جو غریب ہے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کم از کم حکومت پاکستان کو علا حکام کو اور جو کرنٹ اس وقت گورنمنٹ ہے ان کو اس چیز کے پر نظر سانی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ نظر انداز کرتے ان چیزوں کو کہ یہ جو غریب ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان غریبوں کی اس کے بعد کیا ان کا ٹکانہ ہوگا اور ان کا گزر بسر جو ہے وہ کیسے ہوگا تو میں نے آپ کو یہ تمام صورتحال آج پروگرام عوام سپیشل میں دکھائی ہے کہ کس طرح سے شہر میں منصوبے چرچے منصوبے کے تو ہوئے ہیں مگر غریب کے اوپر سے ایک بلڈوزر گزار کے ہی یہ منصوبہ پورا کیا جائے گا اور انیس سو سنتالیس سے لے کر آج دوزار تئیس تک اسی طرح سے تمام منصوبے جو ہے وہ مکمل کی جاتے کہ غریب کی گردن کو جو ہے وہ کچل کر یہاں پہ منصوبہ جو ہے وہ اس کو اس کی پوری تکمیل کی جائے گی تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ کا میزبان ندیل احمد کیمرمن عاطف علی حیرہ کے ساتھ اللہ حافظ